اسلام علیکم ویڈا راکھر مرکہ بیش کی نیو ویڈیو پر ہے آر ایک پر ہم مرکہ بیش کی نیو ویڈیو آپ کے لئے لے کے ہیں اس کے لئے مرکہ بیش نے ایک نیو چیلنگ دیا اس کے لئے بہت سارے پیسیز ہیں اور اس رفا کا چیلنگ تھوڑا سا لونگ بھی ہے اور ملدار بھی ہے اور اس میں بہت سارے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ نے یہ ویڈیو اند تک دیکھنی ہے کہ آپ کو پھر پڑا چلے گئے اس میں کون کون سے چیلنگ تھے اور کس طرح سے لوگوں نے ایک دوسری کے ساتھ سروائیو کر کر اند تک وہ اپنا پرائز کو اچھیل کیا ہے تو ٹائم ویڈیو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف 3, 2, 1, start ورنہ ڈسکو اپنے پہلی رات کی دیاری کرو بائی بائی امید کر دی ہو تمہاری قسمت تمہارا ساتھ دے مین اور ویمن دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے گل ہم پہنچتے ہوگا ہمارا شلٹر اپنے گھر میں سواگت ہے دوستوں اور میلو دور دوسری اور لڑکیوں نے اپنے کیمپ کیلئے جگھر دھوم لی یہاں پانی کافی گندا لگ رہا ہے امید ہے کہ ہمیں کوئی اچھا سولز مل جائے جہاں شاید تھوڑا ساف پانی ملے یہ بڑھیا ہے یہ جگہ بلکل صحیح ہوگی چیزیں ابھی تو اچھی چل رہی ہیں لیکن میں اب تک کا سب سے خطرناک چیلنج فلک کرنے والا ہوں اگر میں اب چلی گئے تو مجھے پچتافہ ہوگا یہاں رہنا بہت مشکل ہے میرے بھی کوئی آواز سنی دوست مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہاں کئے لے چلو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے فروٹ گرونولا سوسیج سارا ملک تمہیں ملا ہے میں نے ان سب کو ایک پوری پانی کی بوطل اور کچھ سوائیوال گیر دیئے یہ بہت زیادہ کھانا نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ ہم کتے ہیں ان میں پائے پائیں گے اٹینشن کیا تم سب مجھے سن سکتے ہو ہاں میں ساف سنائی دے رہا ہے ہم سب یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ تم سب کو اس چیلنج کے نیام اچھی طرح پتا ہے چیزوں کو اور انٹریسٹنگ بنانے کے لیے اگر کوئی اس چیلنج کو چھوڑ دیتا ہے تو ابھی اسے پیسوں کا ایک حصہ ملے گا صرف یہ چیز ضروری ہے کہ کس ٹیم کا کم سے کم ایک خلاڑی آخر تک بچتا ہے کیا ہمیں اسی تو امید نہیں تھی کسی کو نہیں ہوتی تم لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ تم اپنے ٹیم میٹس کی مدد کرنے کے لیے رکھو گے یا ان کا کھانا بچانے کے لیے گھر جاؤ گے اور ہاں چیلنج کے ختم ہونے تک تمہیں پتا نہیں ہوگا کی سامنے والی ٹیم میں کتنے لڑکے بچے ہیں اور لڑکوں کو بھی پتا نہیں ہوگا کی تمہاری ٹیم میں کتنی لڑکیا بچے ہیں یہ سٹریٹیجی کا کھیل ہے مزا آئے گا یہ خانہ پانچ لوگوں کے مقابلے دو کے لیے بہت ہوگا کیا ہم سچ میں صرف ایک یا دو لوگوں کی سروائیوال کا سوچ رہے ہیں اس سب کے بار میں بعد میں سوچیں گے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو مجھے برا نہیں لگے گا مجھے تو اوپر سے نیچے تک پورا لگے گا ہاں کم آن دیکھو پہلے افتے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سٹریٹیجی ہے ہمیں سٹریٹیجی بنانی ہوگی ہنڈر پرسنٹ اے ہم ایک ٹیم ہے پرو ہم اسے پورا کریں ہم یہی رکیں گے لڑکیوں کی جیت لڑکوں کی ہاریوں اوپڑے گا کیا ٹین پنایا لڑکیاں یہ نہیں کر رہی ہوں گے دراصل وہ کر رہی ہیں اور لڑکوں سے کافی بہتر کر رہی گا اور اوپر میں آپ چلانے کی کوشش کر رہی ہوں ہم نے لڑکوں کو تیس میں ہرائی دیا ہوگا ہوں گا لڑکیاں لڑکیاں لڑکوں سے بہتر کر رہی ہیں پہلی رات بہت مشکل تھی مجھے سونے میں کافی زیادہ سمجھ لگا ہمیں دیواروں کی لیے اور پتے چاہیے ہوں گے چلو اپنا بھر پورا کرے اس وقت لڑکیاں لڑکوں سے بہتر کر رہی ہیں ہم جنگل سے گزر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پانی چاہیے اور ساف پانی پانے کے لیے لڑکوں کو گندے دلدل میں میلوں تک چلنا پڑے گا امیت کرتا ہوں لڑکیوں اکو نے آخر کار پانی ڈھونڈ ہی لیا ہم پہنچ گئے تیسرے دن لڑکیاں پہلے ہی اپنی ٹیم کے کچھ لوگوں کو باہر نکالنے کی سٹراتیجی بنا رہی تھی تاکہ ان کا کھانا بچ سکے اگر ہمیں اسے ایک ٹیم کی طور پر جیتنا ہے سچ کہوں تو یہ دو لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوگا میں چاہتی ہوں کہ کم سے کم دو لوگ آخر تک بنے رہی میں سہمت ہوں اور پوری ٹیم کے لیے یہ بات ساف تھی کہ وہ دو لڑکیاں کون ہوں گی فیڈری اور جولیا ہماری سروائیبل مومیز ہیں اور ہم ان کے حساب سے کام کرتے ہیں اور جو بھی ضروری ہے وہ کرتے ہیں اور دوسری طرف لڑکوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا مطلب ہم اپنے کھانے پر روک نہیں لگا رہے ہیں ہم کسی اسٹریڈی جی کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ کھانا ختم ہو گیا ہاں کب تمہیں پتا تھا کہ کھانا ختم ہو گیا نہیں مجھے پتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں مجھے بھی وہی لگا آپ چھپ رہا ہو اب تک لڑکوں نے چالنج کا پہلا ہفتہ بھی پورا نہیں کیا تھا اور وہ ایک دوسرے کے خلاف ہونے لگے تھے میں سیدھے جوز سے کہوں گا ایسا لگ رہا ہے کہ تم پورے دن آرام کرتے ہو اور ہم دن رات محنت کر کے اپنی اینرڈی برباد کرتے ہیں مجھے دکھ تو ہوا مطلب کیلوریز بند کرنے کے نام پر وہ صرف پیٹ فلپس اور کیامرے کے سامنے شو آف کر رہا ہے اس نے مجھے آج سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیامر سچ میں یہ اور کرنا چاہتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ہم ٹیم کو جتانے کے لیے لوگوں کو گھر بھیجنا شروع کر دے یہ راشن دو سے زیادہ لوگوں کے لیے تو نہیں ہے ہاں تو ہم نے ٹیم کے روپ میں تیر کیا کہ اب مجھے گھر جانا ہوگا میں ہانا یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوں ہم تمہیں چپ چاپ جنگل سے باہر نکال دیں گے بینہ بوئیز کو بتا چلے چلو اس کے لیے اس مونسٹر ٹرک کو لی جاتے ہیں ہم پہلے ایلیمنیشن کے لیے ان کے کیمپ پر پہنچنے والے ہیں میرا یہاں سے جانا ہماری سٹرٹیجی ہے اچھا کیا باقی لوگوں کے لیے زیادہ کھانا ہوگا چلو تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں گے میں چاہتی ہو کہ تم جیتو اگر لڑکیاں جیتتی ہیں تو تم سب سے سمجھدار ہو تم باہر ہو لیکن پھر بھی تمہیں ایک لات دولز ملیں گے کئی لوگوں نے کہا دیکھو میں بس چلی جاتی حینا خود کو لکی مان سکتی ہے کیونکہ اگلے دو دنوں میں تیز بارشوں نے دونوں ٹیموں کو ان کے شلٹر میں رہنے اور صرف ان کے راشنوں پر ڈیپینڈ کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہم اس کھانے پر زیادہ دنوں تک نہیں تو دسویں دن میں 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 نے ایک ٹویسٹ دینے کا فیصلہ کیا اور اگر آپ نے میرے ویڈیوز دیکھے ہیں تو آپ جانتے ہیں ابھی چیلنج کا وقت ہے لیکن اسے اور چیلنجنگ بنانے کے لیے اس ویڈیو میں ہر دس دن میں لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کا سامنا کرنے والے ہیں اور اس کی شروعات ہم لڑکیوں سے کریں گے تم ہمیں کوئی گوڈ نیوز دینے والے ہو شاید مجھے چاہیے کہ تم ایک لیڈر چنو اور پوٹینشل پرائز کے لیے لڑکوں کا سامنا کرو ایک گھنٹے بعد میں تمہارے لیڈر کو بریچ پر ملوں گا یہاں سے ویڈیو کو ایک لیڈر اوپر لے جائے تم لوگ کافی اوفیشل لگ رہے ہو مجھے چاہیے کہ تم لوگ ایک لیڈر چنو جو ایک گھنٹے میں مجھے پل پر ملے گا افکوز کلر پی تو یہاں یہ وقت کتنے ڈرمیٹک ہوتے ہیں کانگرچولیشنز دس دن سوائب کرنے کے لیے کیسا چل رہا ہے بہت ہی اچھا اور یاد رہے انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کانگرچولیشنز دن سوائب کرنے کے لیے اور اسے بھی جیتنے کا ملے گا میں بہت اچھا جانتے ہیں میں بہت اچھا جاتا ہوں فیدریہ یہ کر سکتی ہے بہت دیکھے گھر انہیں وہ بہت دیکھے گھر بہت دیکھے گھر اوہ بہت دیکھے گھر بہت دیکھے گھر دوسری طرف لے جاؤ بہت دیکھا عرشن بہت ضروری ہے کیا تمہیں لگتا ہے تم یہ راشن جیتباوگی جیتے ہیں جیتے ہیں نکہوں پھر خرق سوچے ملیں گے بلکل اور ہلا کھانے کے لئے بھرپور راشن اور ایک کم ممبر کے ساتھ لڑکیوں کا کونفیڈنس بڑھ گیا تھا میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں بہت hopeful ہم بہت محنت کر رہے ہیں تو اس کھانے کا ملنا ہمارے لی بہت معینی رکھتا ہے چیرز دوستو چیرز لڑکوں کو ابھی بھی مچنیاں پکڑنی پڑی لنے بی بی نہیں مجھے لگا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ فیصلہ کر لیا تھا دین کی کمی اپنا اثر دکھا رہی ہے میری ہمت توٹ رہی ہے دیان رکھنا بھائی یہ سفر یادگار رہے گا میں بھی ایک بہت بے کار صرف لڑکے ہی اپنا ایک ممبر نہیں کھو رہے تھے اور آج تالیا کا دن ہے لڑکے دیم سے آر ہو رہی تھے کیونکہ یہ اُن کی آدھا ملین ڈالرز جیتنے کی سٹرٹیجی ہے لیکن لڑکے مشکلوں کی وجہ سے باہر ہو رہے تھے میں پوری طرح ہار چکا ہوں اور اس کے لئے آپ ہاریں یہ بہت مشکل لڑکوں کو ایک گفت دیا تمہیں ڈیشن چاہیے وہاں چاہیے جب تم نے اس کی سارے چیزیں چاہیے جا سکتا ہے اب یہ ٹرک کے اندر ہے جس کا مطلب یہ الیمنیٹ ہو گیا ہے سچیٹویشن اور بھی خراب ہو گئی ایک بڑا توفان آنے کے بعد اوہہہہہ آئیہہہ لڑکیاں آرام سے اپنے پکے شیلٹر میں سوڑے دو دنوں تک جانی رہی ہے بھیگیا تھا پیٹ اور پینڈ دونوں پوری طرح سے بھیگ چکے تھے تو بس میں قویٹ کرنے والا تھا تو فائنلی آج بارش رک چکی ہے اور موم فیٹریہ آج صبح ہم لوگوں کیلئے ناشتہ بنا رہی ہے دیکھو مجھے جو کرنا تھا میں نے کر لیا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے نکلنے کا وقت آگیا ہے اگر تم چھوڑتے ہو تو مجھے زیادہ کھانا ملے گا چلو آجاو چلو کال مجھے پوری مویت ہے کہ مصبوط ہو گئے ہمارے پاس زیادہ کھانا ہے جتنی دیر ہو سکے ٹک سکتے ہیں اور سارے چیلنجز جیت سکتے ہیں یہ بکت ہے ہمارے دوسرے چیلنج کا ایک کیاپٹین کو چنو اور اسے بریج پر بھیجو ملتے ہیں جلدی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اسے دکھاؤں گا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی نہیں چیت سکتے تمہارے شلٹر کو برباد کر رہی بارش کی وجہ سے تم ایک بڑے ٹینٹ کے لیے کمپیٹ کرنے والے ہو یہ ٹینٹ بگ پروف ہے اور وارٹ پروف بھی ہریکین سیزن آ رہا ہے یہ بہت کام آئے گا کیا تم کچھ ایسا نہیں چاہوگی مجھے تو چلے گا لیکن اگر لڑکوں کو یہ آرام مل گیا تو شاید وہ چلے جائے یا پھر وہ زیادہ دین ٹک سکتے ہیں دیکھتے ہیں تھوڑا سا الگ ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیمز کو اسے جیتنے کا موقع ملے گا میں اس ٹینٹ پہ رہوں گا وہ وہاں بلکل فٹ بیٹھے گا بس تمہیں خود کو ایلمنیٹ کرنا ہے بس تمہیں خود کو ایلمنیٹ کرنا ہے ایلمنیٹ کرنا ہے اکر جلیہ نے ٹینٹ نہیں لیا وہاں دل گیا وہاں دل گیا وہاں دل گیا یہاں دل گیا وہاں دل گیا آپ روزے ایلمنیٹ کریں کیونکہ ٹھیک ہے میری ٹیم آنے کے لئے شکریہ ٹھینکیو یہ گریزی تھا رکو 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 یہ ٹینٹ ہماری سٹرٹیجی اور جیت کے لیے بہت بڑا قدم ہے لیکن مجھے لگا تھا کہ میں اسے الویدہ کہنے کا ایک موقع پاؤں گی یہ ٹینٹ ہنڈیڈ پرسنٹ رین پروف نہیں ہے کیونکہ یہ کامپیٹیشن ختم کر سکتا ہے اس سے میرا پورا موڈ بتل گیا بریج پر جب پیڈرا اپنا نیا ٹینٹ لے رہی تھی ٹی جے چپکے سے وہی رک کر اس کی جاسوسی کرنے لگا رکو یہ کیا اور اس نے جو دیکھا وہ خزانی سے کم نہیں تھا اس تمبو کو اٹھانے کے لیے صرف ایک لڑکی کو بھیجنا آجیب ہے مجھے پتہ چل گیا کہ صرف ایک لڑکی بچی ہے اب وہ ہم دو کو بلکل نہیں ہرہا پائے گی میں پیٹ کو بتاتا ہوں پیٹرک تم جگے ہو میں نے جاسوسی کی اور وہاں صرف ایک لڑکی بچی ہے وہی جس نے پہلے چیلنج میں تمہارا سامنا کیا تھا سچکون تو ہمارے پاس اب کم کھانا اور کم شلٹر ہے اب واپس سوچو تو شاید میں نے غلط فیصلہ لے لیا تو تمہیں زیادہ کیا چاہیے وہ ٹینٹ یا میں ٹینٹ 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 کی بدقسمتی تھی بریج پر اسے جو بات پتا چلی تھی اس سے لڑکوں کے لیے معاملہ اور مشکل ہو گیا اس نے واپس آنے کے لیے ٹینٹ کو منہ کر دیا لیکن آخرہ ایسا کون کرتا ہے ٹینٹ اگر وہ ٹینٹ لے لیتا تو جیت پکی تھی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں گھر ہے تو سب ہے اور لڑکیوں کے کیمپ پر فیڈرا پوری ٹیم کو اپنے کندھوں پر اٹھا رہی تھی اس نے کچھ ہی گھنٹوں میں اپنا نیا ٹینٹ سٹ اپ کر دیا دیکھو اسے کافی اچھا ہے اس سے تو ہماری جیت پکا ہو جائے گی ٹھنڈا اور کمپوٹیبل کیڑے نہیں ہیں یہاں میرے لئے اتنی جگہ ہے کہ پتا ہی نہیں کیا کروں فیڈرا کے پاس زیادہ جگہ تھی لیکن بوئیز کو یہ احساس ہوا کہ ایک دوسرے کا ساتھ سب سے ضروری ہے اپنی ٹیم کو پانچ لاک ڈالرز جتوانے کے لیے تمہارے پاس وہ ٹینٹ ہوگا لیکن تم اکھیلی ہو یا ہمارے لڑکوں کے کیمپ میں ہم دو ہیں تو ہم باتیں وغیرہ کر سکتے ہیں تیسرے چیلنز تک تو وہ جا چکی ہو جیسا تب کہا جولیا کے ساتھ رہنے میں بہت مزا آیا سچ کبھو تو اتنے پیارے انسان کے ساتھ باتشیت کر کے مجھے اس کی عادت لگتی لڑکوں کے پاس لگے بہت کچھ ہے تو اب ہم شکار پر جا رہے ہیں یہاں کام آئیں گے تمہارے مسلز میں کھانا لانا ہوگا کھانے کے لیے شکار کرنے کا آئیڈیا بہت اچھا تھا دیکھو مجھے کیا ملا یہ اسناپنگ ٹٹول ہے لیکن ایک طرف جہاں لڑک فیزیکل کونٹاک کی کمی کھلتی ہے اور جیسے کسی کو گلے لگانا یا پھر کسی سے ہاتھ ملانا یا پھر ہائی فائی دینا چھوٹی ہو دیکھو 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 چلنج کے باتیں گے پہلے سے کافی مضبوط ہو گئی تھی اس لئے مجھے پتا تھا کی ڈی تھرٹی کے چلنج میں اس لئے مجھے پتا تھا کی کیا چیلنج سننے کے لیے تیار ہو تو پھر سنو اس چیلنج میں حصہ لینے والے ہر پیئر کے پریوار والے جنگل کے دوسری اور موجود ہیں تو اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم اپنے پریوار سے مل سکتے ہو یا پھر اپنے ٹیم میٹس کو ان کے پریوار سے ملوا سکتے ہو میرا ایک بیٹا ہے جس کے مجھے بہت یاد آ رہی ہے تو میں اپنے آپ کو چوز کر رہی ہوں ہو سکتا ہے بیٹرک کو لگنے لگا ہوں کیونکہ فیڈراؤس کی ٹیم میں اکیلی میمبر نہیں بچی ہے اور تم بتاؤ اپنی ٹیم کو چنوگے یا پھر اپنے آپ کو میں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں میں خود کو بھی چنتا ہوں ٹھیک ہے بہنسلا ہو چکا ہے ہیلکاپٹرز کو لوڈ کرو اور انہیں لے آو وہ تمہیں مل کر بہت اچھا لگا مجھے بھی ڈیک ہے ملتا ہے کہ پیٹ اپنے پریبار سے ملا تب مجھے چیمتا ہونے لگی تھی میں چوتھے چیلنج کے لیے پوری طرح تیار ہوں لیکن اس سے اس کے اندر ایک آگ جل اٹھی کہ میں جیتوں گا ہی زائر ہے میں یہاں تک کسی اور پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ہی پہنچا ہوں یہاں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اکیلے کام کرنے کے مقابلے ایک مضبوط اور اچھے دوستی کتنی ضروری ہے حالانہ یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہ سب کھا پاؤں گی یا نہیں میرے پاس اتنا کھانا ہے کہ میں ختم بھی نہیں کر پاؤں گی نہیں نہیں جا رہی ہو سمجھ گئے اور کنگ کے کیمپ میں ایک بین بلائیا مہمان اچانک گھس آیا وہ کیا تھا باہر کچھ تو ہے ہلو مات جب صبح ہوئی تب ٹیجے نے احمد کر کے یہ پتا لگایا کہ وہ آواز کہاں سے آئی تھی ہاں یہ پکا بھالو کے پنجے کا نشان ہے ہمارے ٹریل کے ہم نے دیکھا ایک بھالو منز کیمپ کے ٹھیک باہر کھڑا تھا جو کسی بھی انسان کو درانے کے لیے کافی ہے کل رات ایک بھالو یہاں پر آیا تھا کمال کی بات ہے اور حالانکہ پیٹرک وہاں کل تک رکنے کے لیے کانفیڈنٹ تھا میں کہیں نہیں جا رہا کل رات کے بعد وہ دوبارہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا تم نے تو میرا پریبار دیکھائی ہے اس بھالو نے مجھے احساس دلائے آئے کہ میں جنگل کے لیے نہیں بنا ہوں آ رہا ہوں اور کیونکہ میرے ساتھ لوگن اور کیرس آئے ہیں میں انہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا کتنی سندر جگہ ہے اگر جنگل میں سوائیو کرنا چاہتے ہو تو یہ ذرہ ایسا پر تک رکنے کے لیے صحیح ہے پر تمہیں کیسے پتھا کی کہا کیا ہے کیا؟ کیا؟ اوہ نائی میں نے مجھے کیڑے کو اکتے ہوئے دیکھا پی جے اور پیڈرہ میں سے کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور دونوں ہی ڈے فورٹی پر پہنچ گئے جس کا مطلب ہے ایک اور چیلنج ویلکم بیک دس دن ہو چکے ہیں یقین نہیں ہوتا کہ تم نے اتنا وقت اکیلے گزار لیا لیکن ذرا سوچو کہ تم مجھے کیسے حراب آوگی کیونکہ ہمارے پاس دی ایٹی تک کا سروائیف کرنے کے لیے کھانا بچائے میرے اوپر گھر کی کوئی زیمداری نہیں ہے اور تو اور ہم کیمپ میں مستی کر رہے ہیں کچھ بے نائی ہے جوش میں آ کر یہ نہیں کہنا چاہتی کہ ہاں ہمارے پاس نبے دن ہے ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے کیونکہ گھمندی ہونا اچھی بات نہیں ہے لیکن بیز دین تیز دین کیا تم یہاں رہنا چاہتی ہو لینکن کا کیا مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں لوگوں کے بچوں کے نام کو ان کے خلاف ہتھیار کے روپ میں استعمال کرنا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے تم دونوں کے سامنے ایک سوائیوال آئیٹم رکھا جائے گا اگر تمہیں وہ چاہیے تو بس اس کا نام اپنے بورڈ پر لکھے لیکن اگر دونوں نے اس کا نام لکھا تو وہ کسی کو نہیں ملے گا اس کا مطلب تمہیں چیز رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو منانا پڑے گا ہمارا پہلا آئیٹم ہے ایسے مالا پہلا آئیٹم ہے ایسے مالا پہا آئیٹم ہے ایسے ملے گا جب کہ یہاں کچھ نہیں اس کی طرف ہے میں سے ہماری دین میں ، ٹھیک ہے خم Glad وہ کہتے ہیں اوہ تنکی میں کتنا پیٹرول بچا ہے تو میرا جواب ہے جب تک میں یہاں سے جانے کا فیصلہ نہیں کر لیتی تب تک کچھ دنا تھا تو آج میں روز سے دو گناہ زیادہ چھاہوں گا تاکہ مجھے دے 50 والے چیلنج پر ایک زبردست جیت مل چکے اور اب سمائے آگیا تھا ان ساری باتوں کو تیسٹ کرنے کا اور یہ دیکھنے کا کیا تیجے دے 50 چیلنج کو جیت پائے گا گر تیسٹیں یہاں آجاو شرما اومد میں دے 50 پر وہاں نہیں آ پایا کیونکہ فیلہ میں سات دن ایک گفہ میں بتا رہا ہوں تو میرے ہولوگران سے بات کرو گفہ کیسی ہے سچ کے ہونے تو یہ بہت بہت آیا تھا تم دونوں کافی دنوں بات ملے ہو بات نہیں کرو گے اس لئے منی پایی یہ کرنے دنوں بات آئیے کیا لگتا ہے دے 50 چیلنج میں کیا ہونے والا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی یہاں ہے باکس جس پر سپلائز لکھا ہے دے 50 پر ہم جشنے بنائیں گے تم دونوں کو فیسٹیبلز ملیں گے لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ اس میں بھی اے ٹویسٹ ہوگا تم دونوں کو چوکلٹس کا یہ ملتا ہے تم کتنے اچھے ہو یہاں یہاں کو دیش بھر کے والمارٹ البرٹسنز اور کروگرز میں ملیں گے فیسٹیبلز خریدے اور خود ٹرائ کر کے دیکھیں ماز ہتنا ہے بات نہیں کمس میں جا سکتے ہو چوکلٹ کالو یا ترچا کرو ایے ڈے 60 پر ہی چنہاں سے پیرا ہے یہاںielt ہ پیرا ہے مجھے اچھے خریدے اور لیکن کچھ دیں گے ملیں گے ت 해ک جردے پیناٹ بڑے پیسٹیبل اس کے پیچھے کچھ لیخا binge اگر تم یہ بڑھ رہے تو تین دنوں تک کا کہ نہیں کہ نہیں آپ بڑھ رکھا ہے جو بھی وہاں پہلے پہنچے گا وہ خانہ جات جائے گا گوڈ لکھ فیسٹیبل تو میں بعد میں کھاؤں گا چلو تین دنوں تک کا کھانا واہ لیٹس گو مجھے وہ دکھنے لی شاید لڑکو کی ٹیم جیت جائے گی مجھے لڑکو کی ٹیم جیت جائے گی مجھے لڑکو کی ٹیم جیت جائے گی مجھے لڑکو کی ٹیم جیت جائے گی وہ کھانا لے گئی دھت تیری کی فیدرا نے باقی میں تیجے کو ہرا دیا کیونکہ صرف چار دن پہلے یہ ہوا تھا تین دنوں کا کھانا واہ یہ اب بھی یہی ہے یہ ہوئی نا بات اسے چیز کر بہت اچھا لگ رہا ہے ارے یار فیدرا تو یہاں مجھے چڑھانے کے لیے بھی نہیں ہے اب مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے فالتو میں اتنا باقا میری ساری میند پر پانی فرکت اگر ٹی جے ساؤدھان نہیں رہا تو اس کی یہ سوچ اصلیت میں بدل سکتی ہے ان میں سے کوئی ایک اپنی ٹیم کے لیے پانچ لاکھ ڈالرز جیت سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک جنگل میں مہینوں بتانے کے بعد کھالی ہاتھ گھر لوٹے گا میں شکار کرنے میں اپنی اینرڈیز ویسٹ نہیں کر سکتا ہوں اس میں بہت کیلریز جائیں گے اور اس کے بعد کھانا ملے نہ ملے میں نے اپنے آخری سکرامبرڈ ایگز ختم کر لی ہیں میری لیے یہاں اکیلے رہنا مشکل ہو گیا ہے ہر دن ایک چنوٹی ہے اور مجھ پر اس کا اثر بھی ہو رہا ہے آہے تو تم دونوں ڈے فورٹی ڈے فیفٹی اور ایک بار پھر ڈے سکسٹی پر ملے صرف تم دونوں ہی بچے ہو تین دن کا ایکسٹرا کھانا کیسا تھا میں تم سے پوچھنے والی تھی تمہارے چوکلیٹ بارس کے بارے میں تو کیسے ہو تم کیا اور دس دن ٹک پاؤگے ہاں میں دس دن اور ٹک پاؤں گا ڈے سکسٹی کا چیلنج سیمپل ہے تم دونوں جو چاہے وہ لکھ سکتے ہو پھر تم ایک دوسرے کو دکھاؤگے کی تم نے کیا لکھا ہے اور اگر دونوں نے ایک دوسرے کو اسے رکھنے کی پرمیشن دے دی تو تمہیں وہ مل جائے گا لیکن اگر ایک نے بھی منع کر دیا تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا تم کچھ بڑا مانگ سکتے ہو لیکن پھر وہ منع بھی کر سکتی ہے یا پھر کچھ چھوٹا مانگو تاکہ اسے پانے کے چانسز زیادہ ہو کیا تمہیں جو چاہیے وہ لکھ دیا ییس اور تمہیں جو چاہیے تم نے لکھا ہاں 3, 2, 1 دکھاؤ پھیڈرا کو چاہیے ایک آٹ کٹ اور ٹی جے کو سات دنوں کے لیے ایک پرائیوٹ شیف چاہیے جو دن میں دو بر کھانا بنائے اور ساتھی سبزیاں اور سبھی مسالے بھی کیا تم اسے ایک آٹ کٹ لینے دوگے ہاں بالکل ٹی جے نے آٹ کٹ کے لیے منزوری دے دی ہے سن کر خوشی ہوئی کیا تم اسے ایک پرائیوٹ شیف رکھنے دوگی سات دنوں کے لیے مرچ مسالوں کے ساتھ تو کل میرا سارا کھانا ختم ہو جائے گا سارا کھانا 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 میں دینا تو چاہتی ہو لیکن نہیں دے سکتی میں منزوری نہیں دوں گی کیا تم بہت نالچی تھے ڈی سکسٹی ختم تم جتنی چاہو باتیں کر سکتے ہو یہ آئیڈیا تو گیا کچرے میں سب کی امیدے اور سپنے میرے کندوں پر تھے لگتا ہے کہ مجھے وہ بوجھ نیچے رکھنا ہوگا مجھے گھر جانے کی بہت اچھا ہے میں یہاں بہت سمیہ سے اکیلی ہوں مجھے ابھی ابھی ایک ریڈیو کال آیا کہ کوئی واپس جانا چاہتا ہے جو واپس لوٹ رہا ہے وہ یہاں اس ٹرک میں ہے ٹیم کو لے کر آؤ یہاں ہر پرتیوگی یہ جاننے کے لیے آئے ہیں کہ ان کی ٹیم نے پانچ لاکھ ڈالرز جیتے ہیں یا نہیں کیا مین جیتیں گے یا گھر پرتیوگی ہانا ہے وہ خود کو سامنے لائے گا لڑکے ہاں گئے اور لڑکیاں جیت گئے وائے ہاں گئے وائے ہاں گئے وائے ہاں گئے وائے کمپیٹ کرنے کے لیے فیڈرا ابھی بھی لڑکیوں کے کیمپ میں اکیلی ہے اور اسے بلکل اندازہ نہیں ہے کہ وہ جیت چکی ہے فیڈرا تم یہاں ہو مجھے ایک بیگ ملا تھا اور مجھے جاننا تھا کہیں وہ تمہارا تھا یہ سب جھوٹ تھا تم جیت گئی مجھے سب سب کی بہت یاد ہے میں نے تمہیں روزیاں لے کر دکھایا تم جیتے ہیں تم پانچوں نے ایک اکلاک دولارز جیتے ہیں انجوائے ارپرائز تو ویڈرز آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ اس بار کی ویڈیو لاشت بارے ویڈیو سے بہت ہی مزی کی تھی لانگ ویڈیو تھی اس میں چیلنج بہت زیادہ تھا اس میں بہت سارے چیزیں دیکھنے کو ملیں ہیں اور بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملیں ہیں اور یہ پتا چلا ہے کہ جنگوں میں کس طرح سے سروایف کر سکتے ہیں اور کیا سارا سین ہے بیشو مسٹر گیش نے جو چیلنج دکھایا کہ جب وہ سیون ڈیز اینا کیو میں گزارتا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے جو کہ اس سے بعد یہ ویڈیو شوٹ ہوئی تو بہت ہی ملتا ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک ٹیم ورک بن کے کام کیا جا سکتا ہے کس طرح سے ہم اپنے پرائز کو مطلب کہ اپنے آپ کو لوس کر کے کس طرح سے اپنے ہاتھ پر جو پرائز کو بیش کر سکتے ہیں کس طرح سے مطلب کہ ایک دوس پر یقین کر کے سٹریجنجی برنا کر کس طرح سے ہم سوچ بچار کر کر کے لاسٹ پرک لے جا سکتے ہیں اپنے کھانے کو اپنے ٹیم کو اپنے کام کو ہر چیز کو ہم بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور پر یہ بھائی دیکھا جائے تو لڑکیوں نے بہت پیاری سٹریجی بنائی تھی جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایک کر کے خود ہی ایک کرتے رہیں گے جس کی وجہ کھانا خود بھی کھڑپانی کی مگر یہ تھا کسی دوسرے جو زیادہ بھائینا پھر بھی آپ کے ساتھ بات کیا ہے کے لڑکیوں نے جس طرح سے اپنا کام کیا تھا کہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلے ہیں یا تم ایک موو کر جاؤ تمہارے سکھا کھانا بچے گا تو ہم لونگ ٹائم کے لیے سروایف کر سکیں گے اور پرائیز ایترین ہوں میں اتنی ہی زیادہ ساندھی ہو سکیں گے مطلب نے کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ جھنگرا کر گے کسی کو نہیں نکالا مطلب یہ ایک دوسرے کے ساتھ اڈوائز لیں گیا ایک دوسرے کی کہ ہم ایسا کریں گے تو شاید ہم لونگ ٹائم سروایف کر کے اس کو جی سکتے ہیں جس طرح دفعہ بھی اپنی ویڈیوز لے کر آتے ہیں اس کے اندر ایک نیو چیلنج ہوتا ہے ایک نیو مطلب کے چیز سکھنے لوں ملتی ہے کہ سچ میں یہ چیز ہم اگر ایسے کریں گے تو ہماری جو ریگولر لائیپس میں بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے اور دوسری طرح اگر بات کریں جب دو لڑکے یہاں پر رکھ جاتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں ان پر کس طرح سے بھائیچرہ دکھاتے ہیں کہ ہم اگر ایک دوسرے کی بات مانیں گے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ کوتر کوپریٹ کریں گے تو ہم بھی اچھا مطلب کے مظاہرہ کر سکتے ہیں لائیپس میں جیتنے گا لیکن جہاں پر ہم مطلب کے ذہنے پر دیکھا ہمیں وہ بیڑیا لگتا ہے درنے کے لئے سب تھی کہ وہ ایک چیز اور وہاں پر سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب وہ بیڑیا سے در جائے وہ بتاتا کہ جنگل میرے لئے نہیں ہے میرے لئے زیادہ پیسے سے بزروری جو میرے لئے ہے وہ میری فیملی ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر لوگ آئے تھے پیسے دیتنے کے لئے پرائس کو دیتنے کے لئے اپنی لائف کو ایزی کرنے کے لئے لیکن انہوں نے ایک چیز اور دکھائی انہوں نے دے کے بہت خوش ہوئی کہ یار آدم اس لڑکے نے جب بھیڑی سے ڈر ہے اس نے پیسے کو ترجیح نہیں دی اس نے فیملی کو ترجیح دی کہ یار میری فیملی اس پیسے سے ضروری ہے اگر میں ہوں گا میں اگر زندہ رہوں گا تو میں اپنی فیملی کے لئے پیسے دوبارہ ارم کر سکتا ہوں اور میں اگر نہ رہا اگر مجھے جنگل میں کچھ ہو جاتا تو میری فیملی کیا کیا بنے گا اگر آپ ہم ہر چیز کو دیکھیں تو ہر ایک مومنٹ ہر ایک چیز کو بہت اچھے طریقے سے دکھائے گیا لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں ویڈیو میں اگر اس نے زیادہ اچھی پرفارم کیا تو لڑکیوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ داری کے ساتھ پرفارم کیا اور وہ لاشت تک جیتی ہیں جس کے ذرا سے وہ جیتی بھی ہیں اگر لڑکے اس سٹارٹنگ میں اپنا ٹائم ویسٹ کم کرتے یا اپنے آپ کو اڈوائز ایک جو سکی لیتے مشروع کرتے ساتھ چلتے تو میں بھی لاشت تک لڑکے اس کو اچھیف کر پاتے یہ نہیں ہے کہ اگر لڑکیاں ہیں مرد ہیں تو وہ ہر چیز کر سکتے ہیں لڑکیاں ہیں فیمیلوں کو کچھ نہیں کر سکتے یہ وقت جو سا فاسٹ وقت ہے لڑکے چاہیں یا لڑکیاں چاہیں کچھ کی مائنسٹ کریں آپ لوگ اچھیف کریں تو اسی طرح سے اسی طرح کی اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس کو انفرمیشن لینے کے لیے اکٹین کرنے کے لیے آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو دیکھیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز لاسکیں اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو اچھی دیکھیں لائک کیجئے گا سسکرائب پیڈیگا بیل ایکن کو کس کرنا مات بولیے گا افیشل ویڈیو کے لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا تو ویڈیوز کو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے پھر بتا دوں آپ لوگوں نے بہت اچھی سپورٹ کیا ہے بہت اچھی طریقے سے آپ میں فیڈبیک دے رہے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور انفرمیشن لینے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب پیرے تاکہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک ٹائم پر پہنچا سکے تو میفتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ